شفی صاحب ہم یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ جہاں پر آپ نے اپنا کیریئر شاعری سے شروع کیا آپ نے غزلیں بھی لکھی نظمیں بھی لکھی یہاں تک کہ دوہے پر بھی تبازمائی کی ہے تم کچھ چیزیں آپ نے سننا چاہیں گے اور اپنے سامین کو جو ہے بتانا چاہیں گے کہ شفی صاحب جن کو آپ جو ہے ڈرامے اور تنقید کی حیثیتیں آگا شکاش میری کے ایک اسپرٹ کی حیثیتیں جانتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ذہن میں اپنے دل میں کسی محبوب کو بتا رکھا ہے اور خاص طرح کی شاعری لکھے تو آپ کچھ سنائیں دیکھئے جہاں تک شاعری کی بات ہے تو مختلف اصناف پر جیسا جیسا وقت آتا گیا شاعری کی آپ نے کہا ہے تو ایک غزل کے چند اشار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر وقت ساتھ ساتھ مگر بولتا نہ تھا ہر وقت ساتھ ساتھ مگر بولتا نہ تھا سایا ہمارا خود تھا کوئی دوسرا نہ تھا اور اب تو فریب دینا لبوں کا ہے مشغلہ پرنا انہیں ہسی سے کوئی واسطہ نہ تھا اور آئے تھے لوگ بھیس بدل کر نئے نئے آئے تھے لوگ بھیس بدل کر نئے نئے لیکن ہمارے چہرے پہ چہرہ نیا نہ تھا آئے تھے لوگ بھیس بدل کر نئے نئے لیکن ہمارے چہرے پہ چہرہ نیا نہ تھا اور ہستے تھے یہ حقیقت ہے اور میری زندگی کے کچھ آئینہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہستے تھے کھڑکیوں سے میری تشنگی پہ لوگ لیکن کبار اپنے کوئی کھولتا نہ تھا ہستے تھے کھڑکیوں سے میری تشنگی پہ لوگ لیکن کبار اپنے کوئی کھولتا نہ تھا اس طریقے کی شاعری ہے کچھ دوہیں آپ نے کہے تو ایک دوہہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو من میں آئے تیرے پہلے اس کو تول جو من میں آئے تیرے پہلے اس کو تول اور ایک بڑا تلخ تجربہ ایک دوہے میں ہے بچھڑا وہ اس عدا سے کی رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا تو نظرین یہ تھی برحانپور کے پروفیسر محمد شفی پر ہماری خاص پیشکش آپ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا خبر خاص نظر خاص میں فی الحال اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مرہوم کی مغفرت فرمائے اور لوحقین کو صبر و تحمل عطا فرمائے عطا